سورة الفیل اس سورہ کے اندر ایک بہت ہی امپورٹنٹ سٹوری یا واقعہ جو اس وقت ہوا تھا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائی سے کچھ سال پہلے اس واقعہ کا ذکر اللہ تعالیٰ اس سورے کے اندر کر رہا ہے جو ہے وہ چیزیں ہوئی تھی اس وقت پہ وہ اللہ کے حکم سے ہوئی تھی اور اس سے تو یہ لوگ سبق سیکھیں تو اگر ہم دیکھیں تو یہاں پر کیا لکھا گیا ہے کہ ایمان called Abraha ruled Yemen he was really jealous of مکہ because so many people from around the world would visit کعبہ he prepared a very big and powerful army to attack مکہ he even took a huge elephant with him to destroy the کعبہ but Allah sent birds from the sea to attack him each bird carried three small stones to punish them تو یہ سٹوری جو ہے Abraha کی ہے ایک بہت ہی ظالم بادشاہ تھا اور اس کو اس بات کی بہت جلن تھی کہ لوگ جو ہے صرف مکہ کو جاتے ہیں کعبے کو پوچھتے ہیں کعبے کے سامنے سجدہ کرتے ہیں مطلب مکہ لوگوں کے لیے جو ہے پورے ورلڈ میں فیمس تھا کعبے کی وجہ سے اور اس وقت بھی تھا سبحان اللہ آج بھی ہے تو اس بادشاہ کو جو یمن کا بادشاہ تھا اسے بہت جلن تھی اس بات کی اور وہ چاہ رہا تھا کہ اس کا جو کرسچن کا ایک کچھ چرچ تھا تو اس کو جو ہے لوگ پوچھے یمن کو لوگ ٹراول کرے نہ کہ مکہ کو تو اس لیے جو ہے اس نے کیا کیا نوزباللہ کعبے کو ختم کرنے کا ارادہ کیا کعبے کو ڈسٹروائی کرنے کا ارادہ کیا اور اس نیت سے اس نے جو ہے ایک بہت بڑی آرمی بنائی ٹھیک ہے آرمی بنا کر اس نے خود جو ہے ایک بہت بڑا ہاتھی لیا تاکہ نوزباللہ اس ہاتھی کی طاقت سے وہ نوزباللہ کعبے کو گرا سکے تو یہ دیکھ سکتے ہیں آپ کے جو ہے اپنی پوری ایک آرمی کو لے کر ایک بہت بڑی فوج کو لے کر یہ نکلا تھا بہت گمند اور غرور سے نکلا تھا کہ وہ جو ہے کعبے کو ختم کر دے گا اور مکہ میں جو ہے مکہ کا جو اٹریکشن ہے اس کو ختم کر دے گا تاکہ لوگ مکہ کو نہیں جائیں بلکہ اس کے شہر کو آئیں تو یہاں پر اس نے جو ہے بنایا تھے اپنے ٹینٹس وغیرہ تو ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ اس میں کیا کہتے ہیں have you not seen how your lord dealt with the people of elephant did he not make their plan go wrong یعنی کہ اللہ تعالیٰ کہہ رہے کہ اس وقت جن لوگوں نے کیونکہ یہ جو سٹوری ہوئی تھی نا یہ پروفیٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پیدائی سے کچھ سال پہلے ہی ہوئی تھی تو بہت سارے لوگ ایسے اس وقت زندہ تھے جنہوں نے اپنی آنکھوں سے یہ سٹوری آف elephant یعنی جو یہ واقعہ جو ہوا تھا اس کو انہوں نے دیکھا تھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے مطلب اللہ تعالیٰ اس سورے کے ذریعے سے ان لوگوں کو احساس دلا رہا ہے کہ تم نے تو خود اپنی آنکھوں سے دیکھا تھا کہ جو ہے کس طرح سے اللہ نے elephant اور اس کے اوپر جو king تھا اسے اور اس کی پوری انٹائر فوج کو اللہ نے دسٹرائی کیا تو یہاں پر دیکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ he sent against them birds in flocks یعنی اللہ نے ان کے اوپر جو ہے بہت سارے عذاب کے طور پر birds بھیج دیے اب آپ دیکھئے کہ یہ اتنی بڑی آرمی ہے اور اس کے ساتھ کوئی لڑنی سکتا یہ بہت powerful ہے اس ٹائم پر اور وہ پورے ارادے سے آئی ہے کہ کعبے کو ڈسٹرائی کر دیں گے تو ایسے وقت پر اللہ تعالیٰ نے خود جو ہے ان کا مقابلہ کیا ہے اللہ نے جو ہے یہ birds کو بھیجے ہیں جن کا نام ابابیل ہے اور ان birds کو ان birds کے چونچ میں جو ہے ایسے غارے تھے مطلب ایسے مٹی کے پتھر تھے جیسے یہاں پہ لکھا گیا ہے کہ throwing at them rocks of baked clay leaving them like a chewed up leaves یعنی کہ ایسے ان کے اوپر ان کے چونچ میں غارے تھے مٹی کے پکے ہوئے جیسے ہم clay کہتے ہیں نا ویسے لیکن وہ معمولی clay نہیں تھا کہ مطلب پڑھ کے پھوٹ جائے جس انسان کے اوپر بھی وہ clay گرا وہ انسان جو ہے پورا جل کر بھسم ہو جاتا ہے مطلب پورا راہ ہو جاتا ہے بھوسا جیسے ہوتا ہے نا یہاں پر بھوسے کا ذکر کیا گیا ہے کہ انسان مطلب جس طرح چورا چورا ہو جاتا ہے نا leaves اور بھوسا جو رہتا ہے i hope کہ آپ کو پتا چل رہا ہے میں کیا کہنا چاہ رہی ہوں کہ جو گائے وغیرہ بکری وغیرہ چرتے بھوسے جو ہوتے ہیں نا اس طرح کا جو چارہ ہوتا ہے وہ جو ہے وہ بن گئے تھے یہ انسان یہ جتنی بھی اس کی فوج تھی اور اس کے لشکر میں جو ہاتھی تھا وہ تو آگے بڑی نہیں رہا تھا کعبے کے طرف اور جب یہ خود اترا تو اس کے اوپر بھی جو ہے نٹی کے گارے جو ہے پھیکے گئے اور وہ بھی جو ہے وہاں پر اس کا انجام اتنا برا ہوا تو اس اسٹوری سے ہمیں کیا پتا چلتا ہے کہ اللہ کے خلاف جو بھی کھڑا ہوگا اللہ کو یا نوزباللہ اللہ کے گھر کو جو بھی نقصان پہنچانے کی کوشش کرے گا اس کا حال ایسا ہی ہوگا کیونکہ اللہ اللہ ہی ہے جس کے پاس سپریم پاور ہے آپ یہ دیکھ سکتے ہیں کہ اس کے لشکر کا کیا حال ہوا پورا لشکر جو ہے نست و نابوت ہو گیا اور یہ جس مقصد سے آیا تھا اس مقصد میں ناکامیاب ہو گیا تو اس سے ہمیں پتا چلتا ہے کہ نوزباللہ اللہ کے خلاف کوئی نہیں کھڑا ہو سکتا ساری طاقتیں ساری عظمت جو ہے اللہ کے لیے ہے اور اللہ ہی سب سے زیادہ پاورفل ہے ہم جو ہے صرف اسی کی عبادت کریں اسی کے سامنے جو کہیں اس واقعے سے اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو بھی انفارم مطلب ان لوگوں کو ریکال کروانا چاہتے تھے جو اس واقعے کو آلڑی جانتے تھے جو زندہ تھے جنہوں نے دیکھا تھا اس واقعے کو اپنی آنکھوں سے اور وہ لوگ جو نئے نئے اسلام میں داخل ہوئے اور جتنی بھی لوگ تھے اللہ اس سٹوری کے ترون کو بتا رہے ہیں ان آیتوں کے ترون اللہ تعالیٰ ان کو بتا رہے ہیں کہ دیکھو میں نے ان کا کیا حال کیا جو میرے خلاف کھڑے ہوئے جو میرے گھر کو جو نوز بلہ ڈھانے کے لئے آئے تھے جو میرے خلاف کھڑے ہوئے تھے میں نے ان کا کیا حال کیا تو میں جو ہے مطلب اللہ کے خلاف کھڑے ہونے والوں کو اللہ نہیں چھوڑتا اور اللہ ان سے بدلہ لیتا ہے تو ہمیں اللہ تعالیٰ ہمیں کوشش کرنی چاہئے کہ ہم اپنی زندگی میں کبھی بھی کسی بھی مقام پر جو ہے اسلام کے جو بھی احکامات ہیں جو بھی حکم ہے اس کے خلاف نہ کھڑے ہو ہم اپنی پوری زندگی ایسے گزاریں جیسے اللہ نے ہمیں گزارنے کا حکم دیا ہے جو احکامات جو انسٹرکشنز جو رولز اور ریگولیشنز اسلام کے طرح ہمیں معلوم ہے ہم انہی کو فالو کریں تاکہ اللہ کے جو بھی اللہ کی ناراضی سے ہم بچ سکے تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم اس پر عمل کرنے والا بنائیں جزاکم اللہ خیرن کثیر و